اسلام علیکم یہ جو نیوز ہے تمام سرکاری ملازمین کے لیے ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ پچیس سال سروس کے بعد بیسک ترخواہ نہیں بڑھے گی چاہے اس کی نوکری چالیس سال ہو جائے یعنی پچیس سال تک جو ہے وہ اس کی تنخواہ تو بڑھتی رہ گی لیکن وہ پچیس سال تک جو ہے وہ جو بھی بیسک ہوگی اس کی بنیاد پر جو ہے پینشن ملے گی مطلب اگر کسی کی نوکری پچیس سال ہوئی اور اس کی بیسک تنخواہ تیس ہزار ہے تو اسی حساب سے پینشن ملے گی چاہے وہ آگے نوکری کرے اور اس کی سروس تیس سال ہو جائے جائے مگر اسے پینشن پچیس سال والی سروس پر ملے گی یعنی بیسک تنخواہ اگر سپوز کریں وہ تیس ہزار ہے تو اس کی یہ قانون جکم جولائی دو ہزار اکی سے لگو ہو جائے گا اور اس میں جو ہے جو بھی ملازم ہیں تو پچیس سال تک اس کو جو ہے بیسک تنخواہ جو ہے روک دی جائے گی تنخواہ اس کو ملتی رہ گی یہ نہیں ہے کہ تنخواہ بڑھتی رہے کہ وہ تو تنخواہ ملتی رہ گی لیکن جو ریٹارمنٹ جو پینشن بنے گی وہ پچیس سال کی بیسک پیک نیاد پر ہوگی اور اس کے لئے جو یہ آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اور اس میں میں نوٹفیکیشن بھی جو کانون میں امینڈمنٹ ہوئی ہے وہ بھی میں دکھاؤں گا اور اس کے بعد جو ریٹارمنٹ کی جو رقم ہے وہ پینشن ہے وہ صرف پچیس سال کی نوکری پر ملے گی چاہے بے شک اس کی نوکری پینتی سال ہو اور اس میں مزید اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کتنے سال تک جو ہے آپ پینشن لے سکتے ہیں تو وہ بھی نوٹفیکیشن ہے اس کے مطابق ہم آگے دیکھتے ہیں تو اس کے سارے فارمولے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ پچیس سال سروس کے بعد ریٹارمنٹ لے لیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ بیسک زیادہ نہ ہونے پائے جس سے لوگوں کی پینشن بھی کام بنے گی کمپیوٹیشن بھی کام بنے گی جس سے حکومت کو ایندہ خزانے میں بچت ہوگی یہ حکومت نے خزانے پر بوجھ کو کام کرنے کے لیے بچت کرنے کے لیے جو بنایا گیا ہے یہ جس کی نوگری ابھی پچیس سالیہ سو پر ہو چکی ہے ان کی بے سلطنگھا کو وہاں ہی روک دیا جائے گا یہ تھا اور یہ جو آمنمنٹ ہوئی ہے اس قانون میں اس کا گزیٹ لاہور یعنی بنایا گیا ہے یہ ہے یہ چار مئی دوزار اکیس کو یہ پرونشن اسمبلی میں یہ قانون پاس کیا گیا اور اس قانون کے مطابق جو ہے وہ جو آمنمنٹ ہوئی اس کی جو کلیریفکیشن ہے اس کے بارے میں جو پرونشنل اسمبلی جو انہیں سیٹنگ ہیلڈ یہ چار مئی کو ہوئی اور اس میں جو ہے وہ کانسیچویشن میں موڈیفکیشن کی گئی جس میں قانون راج بشار صاحب جو لاہ منسٹر ہیں اور پرونشن کے پھر اس کے آرٹیکل ایک سو بیس اے ٹو اے کو کہ میں کانسیچویشن جو اسلامی ایرک بلیکیشن جو ہوا اس میں جو ہے رول نمبر وان ٹوانٹی سیون میں جو ہے نا وہ ان پروسیجر پروسیجر جو تھا پرونشن انیس سو ستانوے کے اس میں امینڈمنٹ کی اس اس میں یہ ریزولیشن جو ہے نا وہ تفسیر تو اس میں نہیں ہے ریزولیشن کی لیکن اس میں ریزولیشن یہ تھے کہ پرونشن اسمبلی آب دا پنجاب ایکسٹنٹس دا پیریڈ آف والیڈریٹی آف دا پنجاب سیویل سرونٹس این امینڈمنٹ آرڈن دوزار اکیس جو ہے نا یہ اس میں امینڈمنٹ کی گئی اور اس گورمنٹ پنجاب لا انپاریمنٹ ایفیرز نے جو کانسیچویشن ہوا اس کے بات نوٹیفکیشن جو ہے نا آہ دیا اور یہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ تین مئی دوزار اکیس کو آہ دیا جس میں جو ہے وہ فالوینگ آرڈیننس جو ہے نا دیئے کہ اس آرڈیننس کے مطابق جو ہے وہ کتنے سال تک جو ہے وہ سیویل سرونٹس جو ہے نا وہ سرویس اپنے کر سکتے ہیں اور یہ سیویل سرونٹس کانون بنایا گیا آرڈیننس دی پنجاب سیویل سرونٹس آرڈیننس آرڈیننس دوزار اکیس بنایا گیا اور اس کی جو آہ شیقہ ہے وہ ٹونٹی ٹو آف دوزار اکیس آرڈیننس بنایا گیا اس میں آرڈیننس یہ کی کی جو سویس سیویل سرونٹس ایکٹ نائنٹین سیویٹی فور ہے اس میں انہوں نے ایمینٹ بند کی اور یہ انہوں نے یہ نوٹفیکیشن میں جگیا کہ پنجاب سیویل سرونٹس نائنٹین سیویٹی فور میں ایمینٹ بند کی گئی اس کی ایٹ انیس سو چوتر کے قانون تھا اس میں پرپوس موڈیفکیشن کی گئی کہ ریٹائرمنٹ کی حد کیا ہونی چاہیے اس سیشن میں جو ہے نا وہ اب یہ اس کی مزید کلاس نمبر ون آرٹیکل نمبر ٹونٹی ایٹ کے مطابق کانسیشن میں انہوں نے چینجن کی ان کا شائر ٹائٹل اور کمنمنٹ یہ تھی یہ دیس آرڈینین میں بھی سائٹیڈ دا سیویل سرونٹ امنمنٹ آرڈیننٹ دوزار اکیس دیس آرڈیننٹ شیل کم ٹو دا فورس ایٹ ونس امنمنٹ یہ کی گئی کہ اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آن کمپلیشن آف سکسٹینٹ یئرز آف ہیز ایج یعنی جو ریٹائرمنٹ ہوگی وہ سکسٹی سال تک میچورٹی جو ہوگی وہ سکسٹی سال یئر تک ہوگی اگر کوئی اور کلنٹریل جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہے ٹونٹی فائی ویئرز جو ہے نا وہ سرویس مکمل کرنے کے بعد وہ اپنی جب اس کی ایج ٹونٹی فائی ویئرز ہونی چاہیے یا اس کی ایج جو ہے فیفٹی فائی ویئرز ہوگی یعنی پچاس سال عمر ہو یا جو ہے وہ پچی سال سرویس ہو اس کی پوری ہوگی تو وہ ریٹائرمنٹ فور انٹریلی اس سے پہلے جو ہے نا وہ ریٹائرمنٹ نہیں لے سکتا یہ قانون پاس کہا گیا ہے کہ سکسٹی سال جو کہہ رہے تھے کہ پچ من سال تک ریٹائرمنٹ کی حد نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ مچورٹی کی حد جو ہے نا وہ سکسٹی یر ہے جیسے برقرار ہے لیکن جو لوگ پہلے وہ ریٹائرمنٹ لے لیتے تھے دس سال بعد پندرہ سال بعد اس کو روکا گیا تاکہ خزانے پر جو ہے نا وہ بوجھنا پڑے اور جب اس کی اگر وہ لینا بھی چاہتا ہے اگر اس کی جو ہے وہ 25 یار سرویس ہو گئی ہے یا اس کی عمر جو ہے نا 55 تک ہو گئی ہے تو 55 کے بعد جو ہے نا وہ لے سکتا ہے اثر بائیس نہیں لے سکتا ہے یہ تو تھی آج کی جو نیوز تھی نیکسٹ تک کے لیے خدا حافظ اپنا خیال رکھئے گیا رکھئے گیا رکھئے گیا